السلام علیکم فرنڈز تو آج میں آپ سب کے لیے لے کر آگئی ہوں بڑے ہی مزیدار سی ریسیپی جسے دیکھ کر آپ سب بھی خوش تو ہوں گے لیکن ساتھ ہی ساتھ بچے بھی بے حد خوش ہونے والے ہیں تو چلیے ویڈاؤ ٹائم ویسٹ کیے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس مزیدار سی ریسیپی کو تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے کھلا سا برطن لے لینا ہے اور اس میں شامل کر لینا ہے مگئی کا آٹا تو یہاں ہم نے لیا ہے سفید والا مگئی کا آٹا آپ کے پاس جو بھی ہو آپ لے سکتی ہیں دو کپ آٹا لیا ہے آپ کوانٹیٹی اپنی مرضی سے کم یا پھر زیادہ شامل کر سکتے ہیں اس سے ہم نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے چھان لینا ہے لیکن اس سے پہلے ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں اور اگر ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو جلدی سے کر دیں اور پھر ساتھ ہی ساتھ ہم نے اس میں شامل کر لینا ہے نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ایڈ کر سکتے ہیں یہاں ہم نے ایڈ کیا ہے ون ٹیبل سپون اور پھر ہم نے کیا کرنا ہے اسے اچھی طرح سے کر لینا ہے مکس تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اچھی طرح سے اسے گون لینا ہے اور پیاری سی ڈو تیار کر لینی ہے تھوڑا تھوڑا سا پانی شامل کرتے جائیں گے اور اسے گون لیں گے یاد رکھے گا یہ ڈو جو ہے وہ آپ کو نہ ہی بہت زیادہ سخت گونی ہے اور نہ ہی بہت زیادہ سوفٹ گونی ہے بلکل میڈیم سی گونی ہے تاکہ اس میں کوئی بھی کریکس نہ بنے اور بہت زیادہ ہارڈ دو بلکل بھی نہیں گوننا تو اچھی سی ڈو ریڈی کر لینی ہے تو ابھی ہم اس میں شامل کر لیں گے میدہ تھری ٹو فور ٹیبل سپون اسے کیا ہوگا کہ جو ہماری ڈو ہے وہ بہت ہی سموتلی تیار ہوگی اور یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی دونوں ہاتھوں کی مدد سے اچھی طرح سے اسے گون لیں گے تو دیکھیں جی جو ہماری ڈو ہے وہ کتنا پرفیکٹلی تیار ہوئی ہے اگر آپ کی ڈو بھی ایسی ریڈی ہوگی تو اس کا مطلب ہے یہ ریسپی بلکل سیم تیار ہونے والی ہے اور بہت ہی اچھی تیار ہونے والی ہے تو چلیے جی یہ دیکھیں ہماری جو ڈو ہے وہ اچھی طرح سے سیٹ ہو گئی ہے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اسے تین پارٹس میں ڈی وائٹ کر دینا ہے تو دیکھیں اس طرح سے اس کے تین پیڑے بنا لیں گے اور باری باری ایک ایک پیڑے کو ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا بڑا کرتے جائیں گے جیسے ہم نورملی پیڑے وغیرہ کو بڑا کرتے ہیں پراتھے کے لیے یا پھر روٹی کے لیے اسی طرح سے اس کو تھوڑا تھوڑا بڑا کر کے ہم اسی طرح سے رکھتے جائیں گے ہاتھ کی مدد سے یہ دیکھیں کچھ اس طرح سے بڑا کرتے جائیں گے تھوڑا سا سائز میں ابھی ہمیں سے بڑا کرنا ہے اگر آپ کی ڈو پرفیکٹلی تیار ہوگی تو اس میں بلکل بھی کریکس نہیں بنیں گے یہ بلکل بھی ٹوٹے گی نہیں اور اتنی مزیدار تیار ہوگی کہ آپ اسے بار بار بنائیں گے تو دیکھئے دونوں روٹیوں کو ابھی ہم نے کر لینا ہے سائٹ پر اور ایک روٹی کو لے لیں گے اور اب ہم نے کیا کرنا ہے تھوڑا سا یہاں ڈسٹ کر لیں گے مکعی کا آٹا پھر سے اور اب ہم نے ہاتھ کی مدد سے اس روٹی کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بڑا کر لینا ہے تھوڑا سا اس طرح سے گھومائیں گے تو جو ہماری روٹی ہے وہ سائز میں بڑی ہو جائے گی تو ابھی نیکسٹ یہاں ہے ہمارے پاس تھوڑے سے پیاز باری کٹی ہوئے ادرک ہے ہمارے پاس چوب کیا ہوا اور ہرہ دنیا ہے باری کٹا ہوا تو یہ تینوں چیزیں ہم باری باری اس کے اوپر ایڈ کر لیں گے بہت ہی پیاری لگتی ہے دیکھنے میں بھی اور کھانے میں تو ان کا ٹیسٹ اور بھی زیادہ مزے کا ہوتا ہے اور پھر ہاتھ کی مدد سے ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اچھی طرح سے پریس کر لینا ہے تاکہ یہ اس کے اوپر فکس ہو جائیں اور اس طرح اس کی آورال لک بھی بہت ہی پیاری آتی ہے اور ٹیسٹ تو جب آپ کھائیں گے تو آپ کو مزا آ جائے گا تو چلیے جی اب اسے رکھ لیں گے سائٹ پر کسی کھلے برطن میں یا پھر پلیٹ میں تو دیکھیں جو باقی ہماری روٹیاں ہیں وہ بھی ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے تھوڑا سا انہیں سائز میں بڑا کر لیں گے ہاتھ کی مدد سے اور پھر جو ہمارا پاس یہ تینوں چیزیں ہیں ادرک پیاز اور ہرادنیا وہ اس کی اوپر ایڈ کر کے ہاتھ کی مدد سے پریس کر لیں گے تاکہ وہ اس کی اوپر اچھی طرح سے فکس ہو جائیں اگر ہم انہیں پہلے سے ہی بڑا کر کے رکھ دیں گے تو بعد میں ہمارے لئے یہ بہت زیادہ ایزی رہے گا اسے بنانا تو دیکھیں جی یہاں ہم نے لے لیا ہے ایک طوا اور اسے اچھی طرح سے کر لیا ہے گرم تو گرم گرم طوے پر ہم نے ڈال لینی ہے یہ روٹی تو دیکھیں جی یہ کتنی پیاری لگ رہی ہے ماشاء اللہ سے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اسے کوک کرنا ہے دو منٹ کے لیے ہم یہاں اسے کوک کریں گے میڈیم فلیم پر تاکہ یہ اندر تک اچھی طرح سے کوک ہو جائے کیونکہ یہ جو مگئی کی روٹی ہوتی ہے اسے ہمیں تھوڑا سا زیادہ کوک کرنا پڑتا ہے تو دو منٹ کے لیے ہی ہم نے اسے ایک سائٹ سے کوک کر لینا ہے اور اس طرح سے ہلکا ہلکا سا گھما لیں گے تاکہ اور بھی اچھی طرح سے یہ تیار ہو جائے تو دیکھیں جی اب ایک کھلی سی پلیٹ یا پھر آپ کسی بھی پتیلے کا ڈھکن وغیرہ لے سکتے ہیں تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ آپ کو بہت زیادہ ایزی رہے گا روٹی کا سائٹ چینج کرنے میں تو ہم نے کیا کرنا ہے اس کی اوپر روٹی کو لے آئیں گے اور پھر اس کو گھما کر دوسری سائٹ سے ڈال لیں گے تو اس طرح سے کیا ہوگا کہ روٹی بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی اگر ہم نورمل جو چمٹی وغیرہ سے روٹی کو پکاتے ہیں اس سے اگر ہم اس کا سائٹ چینج کریں گے تو یہ بہت جلدی ٹوٹ جائے گی تو آپ نے بھی اسی طرح سے اس کا سائٹ چینج کر لینا ہے تو دیکھیں جی اب ہم نے دوسری سائٹ سے بھی اسے دو منٹ کے لیے کوک کرنا ہے تو دیکھیں جی کتنا آسان طریقہ تھا اسے اس طرح سے کوک کرنے کا اور اس کا سائٹ چینج کرنے کا اس طرح سے آپ کی جو روٹی ہے وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی بہت ایزی لیے تیار ہو جائے گی تو دیکھیں جی ابھی ہم نے پھر سے اس کا سائٹ چینج کر لینا ہے اور دیکھیں جو ہرہ دھنیا اور پیاز وغیرہ ہے وہ دیکھنے میں کتنا پیارا لگ رہا ہے بچوں نے تو اسے دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہو جانا ہے اور اتنی مزیدار بنتی ہے کہ وہ اسے خوشی سے کھا بھی لیں گے تو ابھی ہم نے کیا کرنا ہے اسے لگا لیں گے گھی اور اوپر سے ہم نے اس کا سائٹ پھر سے کر لینا ہے چینج اور پھر ہلکا ہلکا سا اسے گھوماتے جائیں گے تو ہمارا بہت ہی مزیدار سا یہ جو پراتھا ہے یہ تیار ہو جائے گا تو دیکھیں ابھی جب ہم نے اس کا سائٹ چینج کیا ہے تو دیکھیں وہ کتنا ایزیلی چینج ہو گیا ہے اور جو روٹی ہے وہ بھی پوری طرح سے کھک ہو گئی ہے اور وہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی اب جیسے چاہے آپ اس کا سائٹ چینج کر سکتے ہیں یہ جو روٹی ہے یہ بلکل بھی نہیں ٹوٹے گی تو ایک منٹ تک مزید ہم نے اسے کھک کر لینا ہے دونوں سائٹ سے اور یہ دیکھیں کتنا ٹیسٹی اور مزیدار یہ تیار ہوئی ہے دیکھتے ہی موں میں پانی آ جائے تو کچھ اس طرح سے یہ تیار ہو گئی ہے باقی کی بھی ہم اسی طرح سے تیار کر لیں گے اور یقین مانے یہ اتنی ٹیسٹی بنتی ہے کہ آپ بار بار اسے بنایا کریں گے تو دیکھیں آپ اسے ہری چٹنی کیچپ یا پھر کسی سالن وغیرہ کے ساتھ بھی کھا سکتے ہیں اور نارمل چائے کے ساتھ بھی آپ اسے پی سکتے ہیں جو کہ کھانے میں بہت ہی مزید کی لگتی ہے تو آئی ہوپس ہو کہ آپ کو میری آج کی چھوٹی سی ریسیبی پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہو تو میک شور اسے لائک ضرور کر دیں اپنی فیملی اور فرنڈز میں اسے ضرور شیئر کر دیں ملوں گے آپ سے نیکسٹ اور مزیدار سی ریسیبی کے ساتھ تب تک کے لیے ٹیک کیا اور اللہ حافظ